السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ قسطوں پر سامان خریدنا انسٹالمنٹ جسے کہا جاتا ہے اس پر سامان خریدنا موبائل یا کوئی اور چیز خریدنا کیسا ہے انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کو آپ کے سامنے واضح انداز میں پیش کریں گے گزارش ہے دھیان سے سن کر اس مسئلے کو سمجھ لیں اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور شیئر کریں قسطوں پر سامان خریدنا اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جیسے مثلا آپ نے ایک موبائل آپ کو خریدنا ہے اگر آپ کیش رقم پے کرتے ہیں اسی وقت آپ پوری رقم دیتے ہیں تو اس کی قیمت اگزامپل کے دور پہ آپ یہ سمجھ لیں کی نو ہزار روپے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ قسطوں میں اسے دیں گے پیسے مہینے مہینے میں آپ دیں گے جسے ہفتہ بھی کہا جاتا ہے قسط بھی کہا جاتا ہے انسٹالمنٹ بھی کہا جاتا ہے کہ الگ الگ مہینوں میں متعین کیا جاتا ہے یعنی ڈاؤن پیمنٹ آپ تین ہزار چار ہزار دے دیں پھر ایک مہینے میں اتنا پھر دوسرے مہینے میں اتنا اس طرح متعین کیا جاتا ہے تو اس طرح سامان خریدنا شریعت میں کیا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نقد خریدیں تو وہی چیز ہم کو نو ہزار میں پڑ جاتی ہے اور اگر قسطوں میں ہم خریدیں تو وہی چیز ہم کو دس ہزار میں چلی جاتی ہے تو کیا اس طرح کی خریداری جائز ہے یا نہیں ہے فقہی کتابوں میں جزیہ یہ ملتا ہے اور یہ مسئلہ بھی موجود ہے کہ اگر بیچنے والے نے سامان کی قیمت نقد میں الگ لگائی ہے اور ادھار میں الگ لگائی ہے تو یہ جائز ہے جیسے مثلا اگر فوراں آپ پیسہ دے کر سامان خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت آٹھ ہزار روپے ہے اور اگر آپ ادھار میں خریدنا چاہتے ہیں قسطوں میں خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت نو ہزار روپے ہوگی شریعت میں یہ جائز ہے تو یہ قسطوں والا معاملہ اسی اعتبار سے فٹ ہوتا ہے لہٰذا اتنا حصہ تو جائز ہوگا لیکن اس میں کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں ان میں دو تین خرابیاں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کی ہر کسی کو اجازت نہیں مل پاتی ہے کہ اس طرح کے سامان خریدے جیسے مثلا اس میں ایک شرط ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ہر مہینے اتنے ہزار روپے بھرنا رہے گا تو اب ہوتا یہ ہے کہ اگر اتنے ہزار روپے آپ نے نہیں بھرا یا جو قسطوں پر جو مہینہ ہفتہ فکس تھا آپ نے وہ بھرنا چھوڑ دیا تو جتنے مہینے کا آپ بھر چکے ہیں یا ڈاؤن پیمنٹ جو دے چکے ہیں وہ پیسہ بھی آپ کا جائے گا اور سامان بھی کمپنی آپ سے لے لے گی تو یہ ایک خرابی ہوتی ہے اس لیے فقہہ کرام نے یہاں پر حکم دیا ہے کہ جو اس حیثیت کا ہو جس کو اس بارے میں غالب گمان ہو یقین ہو کہ وہ شخص ہر مہینے اپنا جو ہفتہ ہے جو اس کو رقم ادا کرنی ہے وہ ادا کر لے گا تو ایسے انسان کے بارے میں رخصت ہے کہ وہ قسطوں پر سامان خرید سکتا ہے اور اگر اسے یقین ہے کہ ہر مہینے میں نہیں ادا کر پاؤں گا جیسے مثلا اس کو جتنے مہینے میں بھرنا ہے اس سے کم اس کی آمدنی ہے کمائی ہے تو وہ کہاں سے بھر لے گا تو ایسے شخص کے بارے میں یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ قسطوں پر سامان خریدے اس میں دوسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے جیسے منتلی تیس تاریخ کو آپ کو پیسہ پے کرنا ہے اور آپ نے اس میں دو دن چار دن پانچ دن لیٹ کیا تو آپ کو اس پر پنالٹی بھی لگتی ہے جرمانہ جسے کہا جاتا ہے جس پر وہ لوگ اس پر ٹیکس اصول کر لیتے ہیں تو پھر شریعت میں یہ جرمانہ مالی والا یہ جائز نہیں ہے اس لیے یہاں پر بھی حکم دیا جاتا ہے کہ جو شخص اس کنڈیشن میں ہو اس کو ظن غالب ہو کہ میں ہر مہینہ ادا کر لوں گا اور ہر مہینے وقت پر میں پی کر دوں گا پیسہ پیسہ ادا کر دوں گا تو پھر اس شخص کو قسطوں پر سامان خریدنا یہ جائز ہے اور اگر اسے جو غالب گمانے کی ادا نہیں کر پاؤں گا یہ یقین ہے کی ادا نہیں کر پاؤں گا تو پھر ایسے شخص کو قسطوں پر سامان خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی شریعت اجازت نہیں دے گی کیونکہ اس میں آپ کا پیسہ بھی جائے ہوگا آپ کا سامان بھی چلا جائے گا یا کم سے کم آپ کو پنالٹی لگے گی جرمانہ دینا پڑے گا تو شریعت اس کی اجازت نہیں دے گی لہٰذا قسطوں پر سامان خرید وہ سکتا ہے جو ان ساری کنڈیشن کو پورا کر سکے تو اسے اجازت ہے اور جو نہیں کر سکتا ہے اس کو اجازت نہیں ہے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کلیپ کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب بھی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی